السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من حمده ونفخه ونفسه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس وبينات من الهدى والفرقان رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارن الباطل باطلا ورزقنا اجدنابه و ارن الاشياء کماہیا یا معلم ابراہیم علمني و یا مفہم سلیمان فہمني ہر قسم کی حمد و سناء اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم مختصر حمد و سلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے اور ہم پر اس کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور یہ رمضان برکتوں والا مہینہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور آج الحمدللہ چھبیسوہ روزہ ہے اور رات کو ستائیسوی شب ہو جانی ہے یعنی ہمارے پاس چند لمحات اور چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اس رمضان کی کہ جسے غنیمت سمجھ کے ہم رب کو رازی کر سکتے ہیں یہ دو راتیں ستائیسوی اور انتیسوی رات جو باقی ہے اگر ہم نے اس میں کوشش کر لی تک و دو کر لی تو یقین جانیے ہم رب کو رازی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کریم نے اس مہینے میں اپنی بہترین کتاب اپنا کلام قرآن مجید نازل کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا وَبَيِّنَاتِم مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ قرآن دلائل سے مزین ہے اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اس قرآن کو سننا سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بڑے ہی عجر کا کام ہے کیونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیفیت رمضان میں اس قرآن کے تعلق سے کچھ اور ہوتی ہے اور رمضان کے علاوہ اس قیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے رمضان شروع ہوتے ہی میں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت و سماعت میں لگ جاتے ہیں اور بعض اللہ کے ایسے بندے جنہیں اللہ نے توفیغ دی وہ قرآن میں تدبر تذکر اور تفکر بھی کرتے ہیں اور جنہیں اللہ نے توفیغ دی ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو بیان بھی کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ رمضان جیسے ہی مکمل ہوتا ہے ہم اس قرآن کریم کو جزدان میں لپیٹ کر خوشبوں میں بسا کے اوپر والی شیلف پہ گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں جبکہ یہ قرآن تو ہدل ناس لوگوں کے لیے سراپہ ہدایت کا باعث تھا اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ پھل اس کی لذت اور اس کی مٹھاس اسی وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب اس پھل کا موسم ہوتا ہے رمضان کریم میں قرآن نازل ہوا یہ رمضان قرآن کریم کا موسم ہے اور اس میں لذت اور مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ قرآن ایسا پھل ہے کہ یہ صدا بہار ہے ہر موقع پر آپ کو لطف آئے گا آپ کسی بھی حوالے سے قرآن سے تعلق قائم کریں گے آپ کو لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی لیکن ہم وہ لذت وہ مٹھاس رمضان کی حد تک تو سمیٹ لیتے ہیں اس لذت سے رمضان میں تو لطف اندوز ہو جاتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ ہم اس قرآن سے تعلق کا اظہار کر دیتے ہیں آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی کچھ خوبیاں بیان کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ان خوبیوں کو اللہ نے صرف قرآن سے منسلک کیا ہے قرآن کے علاوہ یہ خوبیاں عبیدہ ملیقی رضی اللہ تعالی عن نے ایک روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علی صلات و السلام نے ایک موقع پر خطاب فرمایا اور فرمایا یا اہل القرآن اے قرآن والوں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ کو چند سیغے چند جملے ایسے بھی ملیں گے جس میں خطاب کہیں مشرقین سے ہوتا ہے کہیں یہود و نصارہ سے ہوتا ہے جہاں یہود و نصارہ سے ہو وہاں الفاظ ہوتے ہیں یا اہل کتاب اہل کتاب اس میں خاص طور سے یہود و نصارہ شامل ہے کہ اللہ نے انہیں توری زبور انجیل اور دیگر صحف عطا کیے اور اس خطاب کے عموم میں ہم بھی شامل ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی دولت عطا کی ہے تو نبی علی السلام نے خاص طور سے ایمان والوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا اہل القرآن اے قرآن والوں لا تتوسد القرآن کبھی بھی قرآن پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جانا یہ نہ سمجھنا کہ یہ قرآن ہمیں دیا گیا ہے بس اسے لپیٹ کر جزدان میں خوشبو میں بسا کے اسے کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے یہ عدب اور احترام ہے بلکہ یہ قرآن کی سب سے بڑی بے عدبی ہے کہ اسے بند کر رکھ دیا جائے فرمائے لا تتوسد القرآن کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس امت کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے بس یہ قرآن ہمیں مل گیا نجات کے لئے کافی ہے اور نہ اسے پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں فرما یہ تکیہ ہے لا تتوسد القرآن کبھی بھی قرآن پر تکیہ نہ کرنا بلکہ فرما اس کو پڑھا کرو اور پڑھتے رہا کرو اب پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کی ریڈنگ کر لیں اور دیگر اس کے حقوق ان سے نظر چُرالیں بلکہ فرما وَيَتُلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهُ جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ لہن کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھا جائے غن امد کی ادائی کے ساتھ الفاظ کے مخارج ایسے ہوں کہ اس میں تبدیلی نہ ہونے پائے اس لیے کہ عربی زبان ایسی فصیح و بلیغ ہے فصاحت و بلاغت ہے اس زبان میں کہ اگر اس میں آپ تلفظ کی ادائی درست نہ کریں اور الفاظ کچھ کے کچھ بنا دیں تو معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک لفظ ہے قلب قوف کے ساتھ اور ایک لفظ ہے قلب قاف کے ساتھ قاف اور قوف میں فرق ہے آپ نے اگر قلب پڑھا قلب کا معنی ہوگا دل اور اگر آپ نے پڑھ لیا قلب یعنی تلفظ کی کوئی ادائی یہ نہیں قاف کو قاف بنا دیا تو قلب کا معنی ہوتا ہے کتہ اب آپ کہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہو اللہ نے کسی بھی مرد کے دل میں دو دل نہیں رکھے لیکن اگر آپ اس کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قلب این ہی کر دیں قاف نہ پڑھے تو اسی طرح ایک لفظ آتا ہے الہون یعنی میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں بے دلی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے وہ تعلق ہمارا نہیں ہے جو ہمیشہ ہونا چاہیے تھا جیسا صحابہ اکرام کا تعلق ہوتا تھا الہون ایسا لفظ ہے اگر آپ زبر زیر کی تبدیلی کر دیں پہلے میں نے مثال دی الفاظ تبدیل کر دیں لفظ کوئی کلمہ تبدیل کر دیں تو معنی بدل جاتا ہے زبر زیر تبدیل کر دیں وہاں پر بھی معنی میں تبدیلی آجاتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے الف لام ہا واؤ اور نون اگر آپ اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں الہون تو اس کا رسوائی لیکن اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھیں الہون تو اس کا معنی ہوگا آجزی انکساری قرآن کریم کی آیات میں ہے وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض ہون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب یہ اللہ کے بندے چلتے ہیں تو بڑی آجزی ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں اور جب رسوائی کی بات آئی هون کا لفظ آیا تو وہ عذاب کے بارے میں ہے فرمایا عذاب الہون رسوا کن عذاب ہوگا تو الفاظ کا مخارج اور تلفظ کی ادائیگی یہ ضروری ہے اور یہ قرآن پڑھنے کا حق ہے کہ اسے خوبصورت آواز میں پڑھا جائے لہن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا لئیس منا ملم یتغن بالقرآن جو قرآن کریم کو لہن کے ساتھ ترنم کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب آپ اندازہ کریں کیا ہم میں اور آپ قرآن کریم کا حق ادا کر رہے ہیں یا اس قرآن کی بے عدوی کر رہے ہیں فرمایا ویتلوہ حق تلاوت اے اہل قرآن اس قرآن کو پڑھا کرو اور جس طرح پڑھنے کا حق ہے و تغنوہ خوبصورت آواز میں پڑھا کرو و افشوہ اور اس قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا کرو و تدبرو فی اور اس کا حق پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ اس میں غور خوض کیا کرو لعل لکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ میں اور آپ کبھی کبھی قرآن کی ریڈنگ اور تلاوت تو کر لیتے ہیں پڑھ تو لیتے ہیں کبھی سن بھی لیتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے الحمدللہ کئی کئی گھنٹے تک اللہ کے بندے قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن سنتے بھی ہیں اور بعض کو توفیق دی تو وہ تھوڑا بہت سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن میرے دوست و بدل کو ہماری کامیابی جب ہی ہے جب میں اور آپ قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کریں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی چند ایسی خوبیہ بیان کر رہا ہوں کہ ان خوبیوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ میرے اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم قرآن کریم سے تعلق قائن کریں اور یہ تعلق صرف رمضان کی حد تک نہ ہو بلکہ سارا سال اور ساری زندگی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے قرآن کے تعلق کے بغیر گزار دیا ہو ہمارے اندر انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا قرآن کریم میں پہلی خوبی جو کسی اور کتاب میں نہیں ہے اور یہ شرف کائنات کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے وہ پہلی خوبی اور پہلا شرف یہ ہے کہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے اس قرآن کے پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں کسی بھی حوالے سے اس قرآن کا تعلق ہو جائے تو یہ قرآن آپ کو برکت والی کتاب نظر آئی گی اس کی برکتیں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی اللہ تعالی فرماتا ہے کتاب انزلنا ہو مبارک یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے یہ مبارک بڑی ہی بابرکت کتاب ہے کیونکہ جس رب نے اس قرآن کو نازل ایا ہے وہ خود بڑا اللہ تعالی قرآن کریم کی کئی آیات میں فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں سارے اختیارات ہیں ہر قسم کی بادشاہی اس بابرکت رب کے لئے ہے ایک مقام پہ فرمائے تبارک اللہ نزل الفرقان بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس قرآن کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا ہے اب جس چیز کا تعلق اس قرآن سے ہو جائے گا وہ بھی بابرکت ہو جائے گی کیونکہ یہ قرآن اس بابرکت ذات کا کلام ہے آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور کبھی پڑھیں غور کریں سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جس جس چیز کا تعلق قرآن سے ہوا ہے اللہ نے اس چیز کو بابرکت بنا دیا اللہ حرب العالمین نے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا اس رات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اس قرآن کو ایسی رات میں نازل کیا لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ جو رات مُبَارَكَةٌ بابرکت رات ہے اور اس رات کی برکتوں کے کیا کہنے اللہ کے پیغمبر علی صلاة و السلام نے فرمایا جو شخص اس رات رب العالمین اسے دس راتوں کا ثواب نہیں دے گا اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب نہیں دے گا بلکہ قرآن کہتا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الفِشَهَرِ اللہ رب العالمین اسے ایک رات عبادت کرنے کا عجر ثواب ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ عطا کرے گا یہ قرآن کی برکت سے رات کو برکت نصیب ہوئی رات بابرکت ہو گئی اور اتنی بابرکت ہوئی کہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ عجر و ثواب ملے گا اللہ نے جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا اس مہینے کو بابرکت بنا دیا نبی علیہ السلام کی حدیث آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ اکرام کو مخاطب کیا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد اغل لکم شہر عظیم شہر مبارک تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے ایسا مہینہ جو بڑی ہی عظمتوں والا ہے شہر کے بھی کیا اندازے اور کیا ہی کہنے ہیں اس مہینے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں ایک نفل عبادت کر لیتا ہے اللہ اس مہینے کی برکت سے اسے ایک فرض ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے اور جو ایک فرض ادا کر لیتا ہے اللہ اسے ستر فرض کے برابر ثواب دیتا ہے جس چیز کا بھی تعلق ہوگا اس قرآن سے رات کا تعلق ہوا رات بابرکت بن گئی مہینے کا تعلق ہوا وہ مہینہ بابرکت بن گیا اللہ نے جس ذات پر یہ قرآن نازل کیا نبی مکرم علیہ السلام پر اللہ نے اس پیغمبر کو بھی اتنا بابرکت بنا دیا اس پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا بابرکت تھا فرمایا اے پیغمبر لعمرک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا بابرکت ہے میں رب ہوتے ہوئے آپ کی زندگی کی قسم کھاتا ہوں یہ قرآن کی برکتیں ہیں یہ قرآن برکت والی کتاب ہے اللہ نے جس جگہ پر جس شہر میں یہ قرآن نازل کیا ظاہر ہے تئیس سال کے عرصے میں مکہ اور مدینے میں یہ قرآن نازل ہوا لیکن ابتدا مکہ میں ہوئی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے جس شہر میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ شہر اللہ نے ببکت مبارکا وہ شہر بھی بابرکت بنا دیا اور اتنا بابرکت بنا دیا کہ اس شہر میں ایک مسجد بیت اللہ ہے اس بیت اللہ میں حدیث شریف کے مطابق کوئی انسان ایک نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک لاکھ نمازوں کا جرس حواب دیتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں جگہ کا تعلق قرآن سے اس جگہ کو برکت مل گئی پیغمبر کو بابرکت بنا دیا اس رات کو بابرکت بنا دیا رب نے اس مہینے کو بابرکت بنا دیا جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا کیا میں اور آپ اس کی برکتیں نہیں لے سکتے میں اور آپ اپنا تعلق اگر قرآن سے کریں تو کیا رب کریم کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوں میرے سامین میں آپ کو اس کی کون کون سی برکتیں کہ جن سے معلوم ہوگا یہ قرآن بڑا ہی بابرکت قرآن ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ اللہ کے کسی بھی گھر میں اللہ کے بندے رب کو ماننے والے وہ کسی بھی گھر میں جمع ہو جائیں یتلون کتاب اللہ اور ان کے جمع ہونے کا کی تلاوت کرنی ہے وَيَتَدَا رَسُونَهُ اور اس کا سبق ایک دوسرے کو سکھانا ہے دراصہ یدرسو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھ کر پڑھنا فرمایا وَيَتَدَا رَسُونَهُ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کی باتیں سکھانے کے لیے قرآن کی باتیں سیکھنے کے لیے وہ اللہ کے کسی بھی گھر میں بیٹھ جائیں تو قرآن کی برکت یہ ہے اللہ تعالی وہاں پر فرشتے نازل فرماتا ہے اللہ کے فرشتے انہیں اپنے پروں میں ڈھاپ لیتے ہیں وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور رب کی رحمت بھی انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتی ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ رب العالمین ان بندوں کا ذکر ان بندوں کو ان لوگوں اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان یاد فرماتا ہے یہ قرآن کی برکت ہے جہاں پڑھا جائے گا وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا رب کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں اس پڑھنے والے کا قرآن سے تعلق رکھنے والے کا ذکر فرمائے گا آپ غور تو کریں کہ یہ کتنی بڑی برکت اور کتنا بڑا مقام ہے اس قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ساری شریعت قرآن و سنت ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کیا فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمن اذکر اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو ذکرا کثیرا اور بہت زیادہ ذکر کیا کرو ساری شریعت انسان کو حکم دیتی ہے کہ تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے لیکن جو قرآن سے تعلق قائم کر لے تو حدیث میں آتا ہے و ذکر ہم اللہ فی من اندہو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے یاد فرماتا ہے یہ کتنی بڑی برکت ہے میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے صحابہ کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ تھا صحابہ کا بھی ایمان تھا وہ قرآن پڑھتے تھے اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا تھا صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عن اللہ کے پیغمبر علی السلام کے جلیل القدر صحابی ایک موقع پر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے ساتھ ہی بیٹا لیٹا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا گھوڑا بھی بندہ ہوا تھا نبی اچانک گھوڑا بندکنا شروع ہو گیا انہوں نے اس در سے کہ کہیں گھوڑا بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے تلاوت روک دی اور خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد پھر دل چاہا دوبارہ تلاوت شروع کر دی گھوڑا دوبارہ بندکنے لگا تلاوت روک کر اُٹھ کہ کون سی چیز ہے جو گھوڑے کو تنگ کر رہی ہے اور گھوڑا بندک رہا ہے ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آیا اچانک آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت فانوز بہت ہی خوبصورت فانوز روشنیوں والا وہ آسمان کی طرف اٹھ نوشن فانوز وہ آسمان کی طرف جا رہا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر رات اس طرح معاملہ ہوا ہے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے کرتے اچانک گھوڑا بدکنے لگا میں نے تلاوت روک دی تھوڑی دیر بعد دوبارہ تلاوت کی گھوڑا پھر بدکنے لگا میں نے ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا لیکن جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھی تو میں نے خوبصورت قندیلے خوبصورت چراغ اور خوبصورت فانوز آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے عسید بن حضیر اقرائیبن حضیر اے عسید بن حضیر پڑھتے رہتے قرآن کی تلاوت کیوں روک دی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر بچے کو تکلیف پہنچ سکتی تھی گھوڑا پدک رہا تھا میں نے تلاوت روک دی آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ فانوز وہ روشنی وہ قندیلیں کیا تھی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عسید بن حضیر تلک الملائکت وہ اللہ کے فرشتے تھے دنت لسوت اور وہ فرشتے اللہ سے اجازت لے کر زمین پر آئے تھے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ عسید بن حضیر اتنی بہترین تلاوت کر رہا ہے قرآن کا حق ادا کر رہا ہے تلفز کے ساتھ مکمل مخارج کے ساتھ ٹھیر ٹھیر کے قرآن پڑھ رہا ہے بڑی ہی خوبصورت آواز میں پڑھ رہا ہے کیا ہم عسید بن حضیر کی تلاوت سننے کے لئے اس کے قریب جا سکتے ہیں اللہ نے اجازت دی فرمایا تلک کرتے رہتے وہ فرشتے زمین پر اتراتے اور جب وہ زمین پر اترتے تو اللہ کے مخلوق لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ قرآن کی برکت ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالی برکت نازل کر دیتا ہے اپنی رحمت نازل کرتا ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں پر قرآن کی برکت یہ قرآن برکت والا ہے یہ خصوصیت اللہ نے کائنات کی کسی اور کتاب میں نہیں رکھی آپ دائجس پڑھتے رہیں آپ وہ برکتیں نہیں مل سکتی آپ ناول کہانیا اخبار مختلف قسم کی دیگر کتابیں آپ پڑھتے رہیں فرشتے نازل نہیں ہوں رحمتیں نہیں ملیں لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے قرآن سنیں گے قرآن سمجھیں گے قرآن پر عمل کریں گے قرآن کا پیغام پہنچائیں گے اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوں گے آپ کو رب کی طرف سے برکتیں ملیں گی آپ کو رحمتیں ملیں گی اور اللہ آپ کا ذکر کرے گا اور یہ برکتیں برکتوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن سے تعلق قائم کریں گے اور اچانک آپ کی لاکھ روپے سیلری ہو جائے گی کتنے ہی لوگوں کو ہم نے دیکھا بڑی بڑی ہنڈسوم سیلری بہترین کسی کی ایک لاکھ روپے کسی کی پانچ لاکھ روپے لیکن میرے ماں و بہن میرے بزرگ و دوست اور میرے دیکھنے والوں سننے والوں کیا آپ جانتے ہیں لوگوں کی لاکھوں روپے سیلری ہوتی ہے لیکن کوئی اچانک بیماری آ جاتی ہے وہ لاکھوں روپے اس میں سرف ہو جاتے ہیں میرے ایک عزیز دوست وہ خود بھی بہت اچھا کماتے ہیں ان کا ایک بھائی ہے وہ بھی بہت اچھا کماتا ہے ان کے والد ان کی گورنمنٹ جوب ہے بہترین سیلری ہے لیکن ایک دن بڑے افسردہ ہو کر کہنے لگے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گھر کا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے میں نے کہ آپ کا خود اتنا اچھا کاروبار ہے بہترین کام کرتے ہیں آپ کے بھائی بھی بہترین بزنس مین ہے اور آپ کے والد تو گورنمنٹ جوب کرتے ہیں کہنے لگے والد صاحب بیمار ہیں والدہ بیمار ہیں والد صاحب کی اور بھائی کی پوری سیلری دواؤں پر خرچ ہو جاتی ہے یہ برکت نہیں ہے اللہ جسے برکت دیتا ہے وہ اگرچہ بیس ہزار روپے تیس ہزار روپے کما رہا ہو لیکن اللہ اسے بیماریوں سے دور کر دیتا ہے ضروری اخراجات کے علاوہ دیگر فالتو اخراجات نہیں ہو پاتے اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ اس میں بھی بچا کر سیو کر لیتے ہیں اور میں نے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ان کی بہت اچھی سیلزیاں نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے قرآن کریم سے ہے نبی علیہ السلام آپ کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عن وہ فرماتے ہیں اور یہ روایت دارمی شریف میں موجود ہے ترمیزی شریف میں بھی موجود ہے آپ علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں نبی نے فرمایا من شغ لہ القرآن جو قرآن پڑھنے سمجھنے سننے سنانے میں مشغول رہتا ہے کسی بھی حوالے سے اس کا تعلق بس قرآن سے ہوتا ہے من شغ لہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے پیغمبر نے جب یہ حدیث بیان کی تو فرمائے یقول رب تبارک و تعالی اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ نے کیا فرمایا من شغل القرآن جو قرآن میں اتنا مشغول رہتا ہے عن ذکری و مسئلتی کہ میرا ذکر بھی نہیں کر پاتا مجھ سے دعا بھی نہیں کر پاتا کچھ مانگ بھی نہیں پاتا وقت ہی نہیں ملتا سبحان اللہ الحمد اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پڑھنا افضل ذکر ہے فرمایا اسے وقت ہی نہیں ملتا یہ کیا کرے میں اور آپ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لینا کافی ہے لیکن اگر میرے دوستو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کی خالی ریڈنگ کرنی ہے تو اس میں تو بیس منٹ لگتے ہیں اس کے بعد ذکر اور دعا ہو سکتی ہے لیکن فرمایا وہ سمجھ کے پڑھتا ہے اتنا مشغول رہتا ہے قرآن فہمی میں کبھی قرآن پڑھ رہا ہے کبھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کبھی قرآن سننے میں مصروف ہے کبھی قرآن پر عمل کرنے میں مصروف ہے کبھی قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مصروف ہے وہ بس مشغول رہتا ہے اور مجھ سے کچھ نہیں مانگ پاتا میرا ذکر بھی نہیں کر پاتا اعتیت ہو فرمایا میں اسے عطا کرتا ہوں حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی کے الفاظ پر غور کریں فرمایا اعتیت ہو میں اسے عطا کرتا ہوں اگر اللہ کی عطا دیکھنی ہو تو کبھی سورة الکوثر پڑھ کے دیکھیں اس میں اللہ نے اپنی عطا بیان کی ہے اللہ کی عطا لا محدود ہوتی ہے فرمایا اِنَّا اعتینا کل کوثر کوثر کی تفسیر مفسرین بیان نہیں کر سکے اس لیے کہ اس کی تفسیر ایک وائز بیان کرتا رہے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی وہ اس کی حدود تک نہیں پہنچ سکتا کسی نے لکھا کوثر سے مراد خیر کسیر ہے خیر کسیر کی کوئی حد نہیں ہوتی کون کون سی بھلائیاں ہیں میں اور آپ چند بھلائیوں کو جانتے ہیں لیکن فرمایا آپ کو خیر کسیر دے دی ہے عطا کر دی ہے کوثر کا کسی نے مفہوم لکھا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جس طرح احادیث میں بھی آتا ہے احادیث میں حوض کوثر آتا ہے حوض کوثر سے کتنے امتی مستفید ہوں گے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کسی مفسر نے لکھا کہ کوثر سے مراد یہ ہے کہ مشرقین عرب کہا کرتے تھے اس پیغمبر کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا کوئی نام لے و نہیں اور آپ کا نام بیان کرنے والے کوثر ہوں گے بہت زیادہ تعداد میں میں اور آپ نہیں جانتے کہ کس کس طرح پیغمبر کا نام نام اس میں گرامی لیا جاتا ہے کہاں کہاں درود بھیجا جا رہا ہے میں اور آپ چند مثالے پیش کر سکتے ہیں کہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے ازان میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ کی صدا لگا کر نبی علیہ السلام کا نام نام لیا جاتا ہے لیکن میرے دوستو کتنی مرتبہ قوم کون لے رہا ہے کب کب لے رہا ہے میں اور آپ نہیں جانتے نہ تصور کر سکتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے فرمایا اعتیتو میں قرآن میں مشغول رہنے والے کو عطا کرتا ہوں بی افضل اس شخص سے زیادہ اعتی السائلین جو جس شخص کو مانگ کر کچھ ملتا ہے میں اور آپ رب سے دعا کر کے اس سے اپنی ضروریات پوری کراتے ہیں لیکن فرمایا جو شخص قرآن میں مشغول رہتا ہے دعا نہیں کر پاتا میں اسے بن مانگے دیتا ہوں اور مانگنے والے سے زیادہ عطا کرتا ہوں اس سے بہتر عطا کرتا ہوں یہ قرآن کی برکت ہے قرآن کریم سے تعلق قائم کریں تاکہ رب کی طرف سے برکتیں میسر ہوں اس قرآن میں دوسری خوبی یہ ہے جو کائنات کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے کہ یہ قرآن شافی ہے شافی شین الف فا اور یا شفا والی کتاب ہے اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ یہ شفا ہے مومنوں کے لیے یہ کسی خاص سبقے کے لیے نہیں ہے کہ وہ مومن فلا قبیلے سے خاندان سے تعلق رکھے گا تو اس کے لیے شفا ہوگی فرمایا اعجمی وعربی چاہے وہ عجمی ہو چاہے عربی ہو لیکن وہ مومن قُل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَو وَشِفَاء یہ ہدایت کا باعث بھی ہوگی اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہری بیماری کی بھی شفا رکھی ہے اور باطنی بیماری کی بھی شفا رکھی ہے باطنی بیماریاں کیونکہ آپ جانتے ہیں انسان دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے ایک انسان کا جسم اور اس کی روح ہوتی ہے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح کو بھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح جسم کا لباس ہوتا ہے روح کی بھی لباس ہوتی ہے روح کا لباس تقوی ہوتا ہے روح کی غزہ ذکر اللہ ہوتا ہے اور روح کی بیماری کا علاج قرآن ہوتا ہے شفا ان لما فی صدور باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کی شفا اس قرآن میں موجود ہے کسی کو شرک کا مرض ہے بدت کا مرض ہے بغض عداوت کینہ حسد کا مرض ہے کوئی بھی مرض ہے باطنی مرض ہے اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے اس کے ہر قسم باطنی مرض کو دور ظاہری مرض کی بھی شفا ہے سعی بخاری شریف میں ابو سعید خدری سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ تور دراز کے سفر پر نکلے ہوئے تھے کہ ایک قوم ایک قبیلے والوں کے پاس پڑاؤ کیا لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اسی دوران اس قوم کے سردار کو لیڈر کو کسی موزی جانور نے ڈس لیا اور انہوں نے بڑے ہی حکماء عطبہ سے دوا کی لیکن اسے افاقہ نہ ہوا فورا دوڑے دوڑے ان صحابہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ میں سے کوئی دم جھاڑا کرنے والا ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان میں سے ایک صحابی نے حامی بھری اور وہ سردار کے قریب جا کر اس نے سورہ فاتحہ کا دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کی اور اس پر دم کیا اس سردار کو شفا مل گئی انہوں نے چالیس کے قریب بکری دین کہ یہ آپ لے جائیں یہ آپ کا معافظہ ہے صحابہ اکرام کو کچھ تردد ہوا اور کہنے لگے ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن بیچنے کے معنید ہو گیا پیغمبر سے مشورہ لیتے ہیں کہ آپ کی کیا تعلیمات ہیں دین کیا کہتا ہے آپ علیہ السلام دیئے حدیث کے الفاظ ہیں آپ یہ بات سن کر مسکرا دیئے اور آپ نے فرمایا او صحابہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن شفا کا باعث ہے یہ دم بھی کیا جا سکتا ہے پھر آپ نے ان صحابہ سے فرما اے میرے صحابہ یہ قرآن شفا والا ہے آپ کو وہ اپنے درمیان تقسیم بھی کیجئے اور میرے لئے بھی اس میں سے حصہ نکال یہ قرآن شفا والی کتاب ہے ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہے نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا عمر فاروق کے صاحب زادے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک موقع پر جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کی انہا ستکون فتنت اللہ کے پیغمبر ان قریب فتنے اٹھنے والے ہیں فتنوں سے مراد جنگ و جدال بھی ہو سکتا ہے فتنوں سے مراد وبا بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی فتنہ اٹھ سکتا ہے فتنے اٹھیں گے ستکون فتنت ان قریب فتنے اٹھنے والے ہیں آپ علی السلام نے اس موقع پر جبریل امین سے فرمایا اے جبریل فمل مخرج ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے آپ نے کہا آپ فتنے اٹھنے والے ہیں کوئی راستہ بھی بتا دیں کہ ان فتنوں سے بچا جا سکے ہم ان فتنوں سے کیسے نکلیں گے جبریل امین نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ایسی واحد چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ ہر قسم کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں آپ کو یہ کتاب اللہ ہر قسم کے فتنے سے نکلنے کا راستہ دکھائے گی ابھی وبا پھیلی ہوئی ہے ہر شخص پریشان ہے کہ کسی طرح اس وبا سے چھٹکارہ مل جائے اور معمول کی زندگی زندگی معمول پر آ جائے یہ بھی ایک فتنہ ہے فرمایا کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے ہر قسم کے فتنوں سے نکال کے رکھ دے گی اور فرمایا یہ ایسی کتاب ہے اور آپ کے بعد جو بھی امور ہونے ہیں قیامت تک وہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں اور پھر آگے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ شفا والی ہے یہ نہیں فرمایا بس یہ شفا ہے فرمایا اس کی صفت لائے ناف کہ یہ شفا بھی ہے اور نفع بخش شفا ہے آپ کبھی ان الفاظ پر غور کریں کہ نافع کیوں کہا شفا بھی کافی تھا نافع اس لئے کہا ہے کہ آج بیماریاں ایسی ایسی نکل چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص بیمار ہو جائے کسی کو شگر کا مرض لگ جائے کسی کو بلڈ ٹریشر ہو جائے کسی کو کولیسٹرول ہو جائے یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو اب ساری زندگی گولیاں کھانی پڑے گی ساری زندگی میڈیسن لینی پڑے گی ساری زندگی شگر کے مریض کو انسولین لگانی پڑے گی یہ شفا تو نہیں ہے شفا تو یہ ہے کہ آپ دوا لیں آپ کو شفا مل جائے بخار ہوتا ہے دوا لی اللہ نے شفا آتا کی دوا بھی چھٹ گئی اور اس بیماری سے بھی چھٹکارہ مل گیا لیکن یہ قوم سی شفا ہے کہ انسان دوائیوں پر ہی چلے جائے گی فرمائے شفا نافع یہ ایسی شفا والی کتاب ہے کہ جو اس سے اپنا تعلق قائم کر لے گا اللہ اسے شفا نافع اتا کرے گا ہر قسم کی دوائیں چھٹ جائیں گی بیماری سے بھی چھٹکارہ دوائوں سے بھی چھٹکارہ تو یہ دوسری خوبی ہے کہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے اور دوسری شفا والی کتاب ہے قرآن کریم کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن شافع ہے شافع سفارش کرے گی دنیا میں بھی سفارشی ہوتے ہیں بعض کام سفارش کے بغیر نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے یہ اس دن سفارش کرے گی کہ جس دن سفارش والے اختیار بھی اللہ کے پاس ہوں گے فرمایا قل للہ شفاعت جميع ہر قسم کے اختیار کے ساتھ سفارش کے اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہوگا لیکن ہا اللہ جسے اجازت دے دے اللہ من اذن لہو الرحمن وقال ثواب اللہ جسے اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا لیکن وہ بات ہمیشہ سواب سیدھی سچی بات کہے گا دنیا میں بھی وکیل ہوتے ہیں کیس لڑتے ہیں لیکن جھوٹی گواہی یا دلوا کے جھوٹے مقدمے لڑ کے ایک مجرم کو بھی بری کرا لیتے ہیں فرمایا وہاں پر کوئی جھوٹا کیس نہیں کرنے کی اجازت ہوگی لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے یہ وہاں پر اپنے پڑھنے والے کی اپنے آپ سے تعلق رکھنے والے کی سفارش کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرعو القرآن قرآن پڑھا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اس لیے کہ یہ قیامت والے روز اپنے پڑھنے والے اپنے سننے والے اپنے سمجھنے اور عمل کرنے والے کی سفارش کرے گا اور یہ ایسا وکیل ہے آپ اس حدیث پر غور کریں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی یہ کوئی مخلوق نہیں ہے مقدمہ لڑے گی بلکہ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے خود ہی وکیل ہوگا اور خود ہی جج ہوگا کلام تو اللہ کا ہے تو اللہ ہی خود وکیل بنے گا اور وہ قرآن ایسا وکیل بنے گا یعنی اللہ رب العالمین ایسا معاف کر دے گا سفارش قبول کر لے گا ایک حدیث میں قرآن کے ساتھ روزے کا بھی ذکر ہے فرمایا ان السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے اور قرآن کیا کہے گا یا اللہ میں اسے ساری رات سونے نہیں دیتا تھا یہ ساری رات قیام اللیل میں کبھی قرآن سن رہا ہے قرآن روز کرنے کیلئے اٹھ گیا ہے یا رب العالمین اس کی سفارش قبول فرما فرمایا یہ ایسا وکیل ہے دنیا کے وکیل جرہ کرتے ہیں دلائل دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ دلائل کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کیس ہار جاتے ہیں فرمایا یہ قرآن ایسا سفارشی اور ایسا وکیل ہے جب یہ سفارش کرے گا فیوشفعان تو یہ سفارش کرا کے ہی چھوڑے گا اور اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول فرمائے گا یہ قرآن کی تیسری خوبی ہے میں اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں وگرنا مزید اور خوبیاں بہت سی ہیں اللہ کریم سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے ہمیں قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کی توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھا بھی کریں قرآن سمجھا بھی کریں قرآن پر عمل بھی کیا کریں اور اس کا پیغام لوگوں تک بھی پہنچایا کریں میرے دوستو اللہ والے بن جائیے قرآن آپ کو اللہ والا بنا دے گا دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جس نے دسوں انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹیاں پہنی ہوئی ہو گلے میں موٹی موٹی تذبیاں پہنی ہوئی ہو ہم اسے اللہ والا کہتے ہیں بڑے بڑے جبہ قبہ پہنا ہو ہم اسے اللہ والا کہتے ہیں لیکن آئیے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں کسی اللہ والا کہا ہے فرمائے انہ للہ اہلین من الناس لوگوں میں بھی بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں جو اہلین من الناس اللہ والے ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کی من ہم اللہ کے پیغمبر وہ اللہ والے کون ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری سوچ کے برخلاف اللہ والوں کی جو نشانی بتائی ہے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته وہ اللہ والے وہ قرآن والے ہیں جو کسی نہ کسی تعلق سے اپنا رابطہ جوڑ کے رکھتے ہیں قرآن سے وہ کسی خاص موقع پر نہیں کہ کسی کی فوت کی ہو گئی لے آو قرآن کے قل پڑھ لو اتنا پڑھ لو قرآن کہا جی اتنے قرآن بخش دے نہیں بلکہ وہ ہر موقع پر زندگی کے ہر مور پر قرآن سے تعلق اور ربط قائم رکھتے ہیں فرمایا ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته یہ قرآن سے تعلق رکھنے والے یہ اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کے مقرب اور خاص بندے ہیں اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو اللہ والا قرار دے دیا اور ہم اللہ کی نگاہ میں اللہ کے خاص بندے بن گئے تو یقین جانئے یہ اتنی بڑی بات ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں یہ میرا خاص دوست ہے یہ میرا خاص ورکر ہے ہم موقع با موقع فون پر اس کی خیریت بھی دریافت کرتے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھئی یہ کون تھا کہا یہ میرا خاص دوست ہے لیکن اگر ہم اللہ کے خاص بندے بن گئے تو یقین جانئے وہ اللہ پھر کبھی بھی ہمارا ساتھ نہ قبر میں چھوڑے گا نہ دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں ہمارا ساتھ چھوڑے گا بلکہ ہر موقع پر چونکہ ہم اس کے خاص بندے بن گئے ہوں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے گا ہر قسم دینی دنیا بھی اور قبر کی سختی سے اللہ رب العالمین ہمیں رفیق دے اقول قول ہذا استغفر اللہ لی و لکم و آخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین